ایک بات بتا کر اپنے خدوے کو ختم کر دینا چاہتا جب کسی کا انتخال ہوتا ہے جب کسی کی وفات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ننے ننے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کون کفیل ہے ان کا کون سرپرست ہے میرے بھائیو کتنے یتنیم بچے اونچے اونچے وحدوں پر پہنچے اور کتنے لاریلے بچے جن کے والدین نے ان کی سرپرستی کی لیکن وہ فٹ بات پر آگئے معلوم یہ ہوا کہ اصل ہمارا نگران اصل ہمارا محافظ ہم نہیں ہیں ہم ذریعہ ہیں ہم یک سبب ہیں بس دنیا کے اندر لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھا لیتا ہے دنیا سے یتیم بچوں کا اللہ ان کا نگران ہوتا ہے ابھی ہمارے ہاں میں آیا نوجوان تھا ابھی آیا ایک فرد کا جماعت کے ایک بھائی کا انتخال ہو گیا سات بیٹیاں تھی سب لوگ کہہ رہے تھے سات بیٹیوں کا باپ ماں بھی نہیں بچیوں کی باپ بھی نہیں کیسے ان کی شاجیہ ہوں گی میرے بھائیوں جن کے گھر باپ ماں پورا خاندان تھا ایک بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے پریشان تھے ساتوں بیٹیوں کے نکاح ان کے سامنے ہو گئے ان کے دوسرے بھائی تھے ایک بیٹی والے کونے میں کھڑے ہوگے روتے تھے مولد صاحب کو رشتہ نہیں آ رہا ہے وہ سات بیٹیوں کے نکاح ہو گئے کہتے ہیں میرے بھائیے کہ سات بیٹیوں کے نکاح ہو گئے میری بچی کا نکاح نہیں ہوا کتنی مثالیں آپ کو دوں بھروسہ اللہ پر ہمارا رہنا ہماری محنت ہماری کوشش ہماری اولاد کے لیے ہمارے خاندان کے لیے وہ ذریعہ ہے بس اصل محافظ اصل نگران اللہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اور آپ کو سب کو اس پر اقین کامل کرنے والا بنائے اس پر بھروسہ کرنے والا بنائے اللہ تعالی ہماری توحید کی ایسی حفاظت فرمائے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے توحید کی حفاظت فرمائی تھی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شرک سے بیزار ہوں اللہ تو ہم سب کو شرک سے بیزاری عطا فرما موحید بنا توحید پرست بنا دنیا میں جب تک رکھے توحید پر خائم فرما دنیا سے اٹھائے تو توحید کے ساتھ اٹھا لے صل اللہ علیہ نبی و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین